دوستو آپ سننا شروع کر چکے ہیں جذباتوں کا جہاں وید جاوید اختر اور ستی جیت ارے کی کہانیوں کی سیریز میں آج کی کہانی ہے سامددار کی چابی تو آئیے بینہ کسی دیری کے ساتھ کہانی شروع کرتے ہیں اور نئے سننے والے چینل سبسکرائب کرتے چلئے فیلودہ بھولا یہ جو پیڑ پودھے میدان جنگل دیکھ کر آنکھیں جڑ جاتی ہیں اس کا قارن تجھے پتہ ہے کارن یہی ہے کہ ہزاروں سال سے پیڑ پودھوں کے بیچ رہنے سے ہریالی کے ساتھ آنکھوں کا ایک سو بھاوک اور پیارا رشتہ پیدا ہو گیا تھا آج پیڑ نام کی چیز دھیرے دھیرے شہر سے لا پتہ ہوتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ شہر سے بہار نکلتے ہی آنکھوں کو آرام ملتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ من بھی ہلکا ہو جاتا ہے آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں شہروں میں ہی ملتی ہیں دیہات یا پہاڑ پر نکل جانے پر چشمہ تلاشنے کے باوجود بھی نہیں ملے گا میں یہ جانتا ہوں کہ پھیلودہ کی آنکھیں بہت اچھی ہیں اسے چشمہ نہیں لگانا پڑتا وہ گھڑی دیکھ کر تین منٹ پندرہ سیکنڈ تک آنکھوں کی پلکیں بینہ جھپکائے رہ سکتا ہے حالانکہ وہ کبھی گاؤں میں نہیں رہا یہ بات میں اس سے کہہ سکتا تھا مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ کہیں وہ بگڑنا جائے ہم لوگوں کے ساتھ منی بابو منی موہن سمددار ہیں ان کی آنکھوں پر مائنس پاور کا چشمہ ہے وہ بھی شہر کے آدمی ہیں عمر پچاس کے قریب رنگ اورا ناک نکیلی کنپٹی کے بال پکے ہوئے ہیں ہم منی موہن بابو کی فیئٹ گاڑی سے جسور روڈ ہوتے ہوئے بامن گانچے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یہ کہنا اب ضروری ہے کل رویدار تھا ابھی کل ملا کر پوجہ کی چھٹی شروع ہوئی ہے ہم دونوں اپنی بیٹھک میں بیٹھے تھے میں اکھ بار کھول کر سینیما کے پنے پر چھپے ایڈویڈیزمنٹ کو دیکھ رہا تھا اور پھیلودہ سنکھیا وگیان کی ایک کتاب دھیان سے پڑھ رہا تھا میں نے غور کیا کبھی وہ بے وجہ ہستا اور کبھی بھوہوں کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اسے اچھا اور آج چہرے دونوں کا احساس ہو رہا ہے کتاب ڈاکٹر میٹرکس کے بارے میں تھی پھیلودہ نے بتایا تھا سنکھیا یہ نمبر ڈاکٹر میٹرکس کے جیون پر بہت بڑا پرواہ چھوڑ گیا تھا بہت تیری سادھارن یا اسادھارن گھٹناوں کے بارے میں اگر خوج بین کی جائے تو سنکھیا کے کھیل کا پتا چل سکتا ہے یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی ہوتی اگر پھیلودہ نے پشتک سے ایک اگزامپل دے کر مجھے نہ سمجھایا ہوتا بولا ڈاکٹر میٹرکس کی ایک آشر جنک خوج کے بارے میں سنو یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ امریکہ کے دو فیماس راستپتیوں کی ہتیا کی گئی لنکن اور کنیڈی ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ ان دونوں آدمیوں کے نام میں کتنے کتنے اکشر ہیں ل آئی این سی او ایل این سات ک ای این این ای ڈی وائی سات ٹھیک ہے آپ سنو لنکن اٹھار اور سو سارٹیز وی میں پریزیڈنٹ ہوا اور کنیڈی انیس سو سارٹیز وی میں ٹھیک ایک سو سال بعد دونوں کی ہتیا شکروار کو ہوئی تھی ہتیا کے وقت تو دونوں کی پکنی بگل میں تھی لنکن کی ہتیا تھیٹر میں ہوئی تھی اور اس تھیٹر کا نام تھا فورڈ کنیڈی کی ہتیا موٹر گاڑی میں ہوئی تھی وہ گاڑی فورڈ کمپنی کی بنی ہوئی تھی گاڑی کا نام تھا لنکن لنکن کے بعد جو ویکتی پریزیڈنٹ ہوا اس کا نام تھا جانسن کنیڈی کے بعد لنڈن جانسن پریزیڈنٹ ہوئے تھے پہلے آدمی کا جنم اٹھارہ سو آٹھ عیسوی میں ہوا تھا دوسرے کا انیس سو آٹھ میں ٹھیک ایک سو سال بعد لنکن کی جس نے ہتیا کی تھی اس کا نام جانتے ہو جانتا تھا بھول گیا ہوں جان ویلکرز بوتھ اس کا جنم اٹھارہ سو انتالیس میں ہوا تھا کنیڈی کی ہتیا لی ہاروی آسوالٹ نہیں کی تھی اس کا جنم ٹھیک ایک سو سال بعد ہوا تھا انیس سو انتالیس اب دونوں نام پر ایک بار پھر سے دھیان دو جان ویلکرز بوتھ لی ہاروی آسوالٹ ان ناموں میں کتنے کتنے اکشر ہیں اکشروں کو گننے کے بعد حیرانی کی کوئی سیمان نہ رہی میں نے تھوک نکل کر کہا دونوں میں پندرہ پندرہ اکشر ہیں ہو سکتا تھا فیلودہ ڈاکٹر میکٹریس کے عدبودہ وشکار کے بارے میں اور کچھ کہتا مگر ٹھیک اسی وقت بینا پوائنٹ موائنٹ کے منی موہن سمددار آٹپ کے انہوں نے اپنا پریچے دیا اور اس کے بعد سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے میں آپ لوگوں کے محلے میں ہی رہتا ہوں لیک پلیس میں فیلودہ اوہ کہہ کر چپ ہو گیا میں انہیں ترچی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ ہلکے رنگ کی بوشت اور بھورے رنگ کی پینٹ پہنے پیرو میں باٹا کی چپل گلا کھنکار کر انہوں نے ہچک کے ساتھ کہا شاید آپ نے میرے چاچا رادہ رمن سمددار کا نام سنا ہوگا وہی جو اس دن سوئرگواسی ہوئے ہیں فیلودہ نے کہا گانے بجانے کے جنہیں بہت شوق تھا جی ہاں کافی عمر ہو چکی تھی بیاسی ہاں ہاں اکبار میں پڑا تھا تب ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کی موت کی خبر کے پہلے میں نے نام کبھی نہیں سنا تھا یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے انہوں نے جب گانا بجانا بند کر دیا تھا تب آپ بہت ہی چھوٹے ہوں گے قریب پندرہ سال پہلے ریٹائر ہو کر بامن کچھی میں مکان بن بایا تھا اور وہیں شانتی سن رہتے تھے اٹھارہ ستمبر کے صبح دل کا دورہ پڑا اسی دن رات میں چل بسے آئی سی وہ کچھ سیکنڈوں تک چپ رہے فیلودہ اپنے بائیں پاؤں کو داہینے پاؤں پر رکھ کر بیٹھا تھا اسی بیچ اس نے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ لیا مسٹر سمدار نے تھوڑی ہچک کے ساتھ کہا ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کہنے آیا ہوں اصل میں جو بات ہے وہ میں تھوڑی بہت بتلا دوں ضرور ضرور فیلودہ نے کہا جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ٹیک یور ٹائم منی بابو کہنے لگے میرے چاچا جی معمولی آدمی نہیں تھے ان کا پیشہ تھا وقالت اور اس سے انہوں نے کافی پیسہ کمایا تھا قریب پچاس سال کی عمر میں وقالت چھوڑ دی اور سنگیت کے نشے میں ڈوب گئے وہ کیول گیت ہی نہیں گاتے تھے سات آٹھ طرے کے دیشی ودیشی باجے بھی بجاتے تھے ستار بہلا پیانو ہرمونیم باسوری تبلے کے علاوہ کئی دوسرے دوسرے باجے بھی بجا سکتے تھے باجوں کو کٹا کرنے کی ان میں سنک تھی اپنے گھر کون ہو نے وادی انتروں کا ایک چھوٹا موٹا میوزیم بنا ڈالا تھا کس گھر کو؟ ام ہر سٹریٹ میں رہنے کے وقت کی شروعات کی تھی اس کے بعد ان باجوں کو بامنگانچی لے گئے تھے باجوں کی کھوج میں انہوں نے ہندوستان کے کتنے ہی اسطانوں کا برمڑ کیا تھا ایک بار بمبئی میں اٹلی کے ایک جہاز سے ایک بھیلا کھریدا اور کلکتہ لے آنے کے کچھ دن بعد تیس ہزار روپے میں بیچ ڈالا پہلودہ نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ اٹلی میں قریب تین سو سال پہلے ایسے دو تین آدمی تھے جن کے دوارہ بنائے گئے بہلے میں کچھ ایسی خاصیت تھی کہ آج ان کی قیمت لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے سمادار صاحب کہنے لگے ان گنوں کے رہنے کے باوجود چاچا جی میں ایک بہت بڑا دوش بھی تھا وہ بہت کنجوس تھے زندگی کے آخری دنوں میں رشتداروں سے دور ہٹنے کا مین کارن ان کی کنجوسی ہی تھی آپ کے علاوہ ان کے سگے رشتداروں میں اور کون کون ہے آپ کوئی خاص آدمی نہیں ہے دور کے رشتے کے کچھ رشتدار یہ جہاں تہاں بکھرے پڑے ہیں میرے چاچا جی کے تین بھائی اور دو بہنیں تھیں بہنوں کا دھیان تھو چکا ہے بھائیوں میں سے چاچا جی کو ملا کر تین بھائی مر چکے ہیں باقی ایک بھائی زندہ ہے یا مر گئے کہہ نہیں سکتا لگ بھگ تیس سال پہلے وہ گرستی چھوڑ کر چلے گئے تھے رادہ رمن چاچا ویدھر تھے ان کے ایک لڑکا تھا مرلی دھر پچیس سال پہلے ان کی بھی موت ہو چکی ہے ان کا لڑکا دھرنی دھر چاچا جی کا ایک ماتر پوتا ہے بچپن میں چاچا جی کو بڑا ہی پریہ تھا آخر میں لکھنا پڑنا چھوڑ کر وہ نام بدل کر تھیٹر میں شامل ہو گیا تب سے چاچا جینیوش کی شکل تک نہیں دیکھی یہ ہے رشتداروں کا بیورہ دھرنی دھر زندہ ہے ہاں اب وہ تھیٹر چھوڑ کر جاترہ دل میں شامل ہو گیا ہے چاچا جی کے دھیانت کے بعد میں نے اس کی خوج پڑتال کی تھی مگر وہ کلکتے میں نہیں ہیں جاترہ دل کے ساتھ دور کسی گھنگو اور دہات میں گیا ہوا ہے وہ کافی نامی آدمی ہو گیا ہے گانے بجانے کا ٹائلنٹ تھا جس کی وجہ سے چاچا جی اس کو پیار کرتے تھے مڑی موہن بابو کی باتچیت کا سلسلہ ایک آئک رو گیا اور وہ کچھ سیکنڈ تک خاموش رہے اس کے بعد پھر سے کہنا شروع کیا مجھ سے چاچا جی کا کوئی زیادہ کانٹیکٹ نہیں تھا زیادہ سے زیادہ دو مہینے پر ایک آدھ بھار ملاقات ہو جاتی تھی ادھر یہ سلسلہ اور بھی کم ہو گیا تھا اصل میں بھوانی پور میں میرا ایک پریس ہے یوریکا پریس پچھلے کچھ مہینوں سے لوڈ شیڈنگ کے کارن مجھے کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے چاچا جی کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کے پڑوسی اپنی بابو نے ٹیلی فون پر مجھے انفومیشن دی میں ترنٹر ڈاکٹر چنتا منی بوس کو لے کر وہاں گیا تب پہنچا تو وہ ہوش میں نہیں تھے مرنے کے وقت تو ہوش میں آئے مجھے دیکھا تو ایسا لگا جیسے وہ مجھے پہچان گئے ہوں مو سے دو چار شبد ٹوٹے فوٹے بھی نکلے بس اس کے بعد ہی چل بسے انہوں نے آپ سے کیا کہا پھیلودہ نے پوچھا ابھی وہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر نہیں بیٹھا ہے کرسی کے سامنے کی طرف سرکھ کر بیٹھ گیا ہے پہلے بولے میرے نام سے اس کے بعد کچھ دیر تک ان کے ہوت تھرت راتے رہے مگر آواز باہر نہیں آئی آخر میں بہت تکلیف کے ساتھ دو بار بولے چابی چابی بس اتنا ہی پھیلودہ پیشانی پر بلیے منی مہن بابو کی طرف گھور رہا تھا بولا وہ کیا کہنا چاہتے تھے اس کا کچھ اندازہ لگا سکے شروع میں مجھے لگا کہ ان کا کنجوس نام جو پڑ گیا تھا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرا خیال ہے کہ وہ پشتاوے کی آگ میں جل رہے تھے مگر اصلی بات ہے چابی کس چیز کی چابی کے بارے میں کہہ گئے سمجھ میں نہیں آیا کمرے میں ایک الماری اور ایک صندوق تھا ان کی چابی پلنگ کی بگل والی میز کی دراز میں رہا کرتی تھی مکان میں صرف تین کمرے اور ایک باتھروم ہے باتھروم سونے کے کمرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسری چیزوں کے نام پر کوئی خاص چیز ہے نہیں کم سے کم کوئی ایسی چیز تو نہیں جو چابی سے کھلتی ہو دروازے پر جس تالے کو استعمال میں لاتے تھے وہ ایک قسم کا جرمنی تالہ ہے اس کے لئے چابی کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر کے کمبنیشن سے کھولنا پڑتا ہے صندوق اور علماری میں کیا کیا چیزیں تھیں علماری کے کھانے میں کچھ کپڑے لگتے تھے اور دراز میں کچھ کاغذ پتر کوئی بھی ویسی چیز نہیں ہے جو ضروری ہو صندوق تو بالکل سونی تھی روپیہ پیسہ ناثنگ نوٹ اپائیس میز کی درار میں کچھ ریزگاری تھی اور تکیہ کی نیچے ایک بٹوے میں کچھ ایک دو اور پانچ روپے کے نوٹ بس اتنا ہی سنا ہے بٹوے سے گھر کھرچ کا پیسہ نکال کر دے دیتے تھے ان کے نوکر انکول نے تو یہی بات بتائی تھی مگر آپ نے تو بتایا تھا کہ اس میں بہت ہی کم روپے تھے بٹوے کا پیسہ ختم ہونے پر انہیں نکالنا تو پڑتا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں سے بے شک آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بینک میں روپے پیسہ نہیں رکھتے تھے مڑی موہن بابو نے ہس کر کہا اگر وہاں رکھتے تو معمولی آدمی اور ان میں فرقی کہہ رہ جاتا کسی زمانے میں رکھا کرتے تھے پچیس سے ایک سال پہلے ایک بینک پھیل ہو گیا تھا اور انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اس کے بعد سے بینک سے کوئی مطلب نہیں رہا لیکن مڑی موہن بابو کی آواز دھیمی ہو گئی میں جانتا ہوں ان کے پاس بھی حساب روپے پیسہ تھا مکان بنوانے کے بعد بھی ان کے پاس اتنا پیسہ تھا اس کا ثبوت آپ کو ان کے بازوں کے میوزیم دیکھنے سے ہی مل جائے گا اس کے علاوہ وہ اپنے پیچھے بھی اچھی خاصی رقم خرچ کیا کرتے تھے کھان پھان بڑیا تھا گھر کے پاس خوبصورت بگیچہ لگایا تھا اور سیکنڈ ہینڈ ایک آسٹن گاڑی بھی خریدی تھی بیچ بیچ میں گھومنے نکلتے تھے شہر بھی آتے تھے اس لیے فیلودہ اپنی جیب سے چار مینار سگریٹ نکال چکا ہے مڑی موہن بابو کو آفر کر کے اس نے تیلی سے سلگا لیا انہوں نے ایک بار زور سے کش لیا اور کہا اب شاید آپ کو اس بات کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں اتنا روپیہ پیسہ کہاں چلا گیا چاچا جی نے کس چاوی کے بارے میں کہا تھا اس چاوی سے کس کو کھلنے سے کیا ملے گا وہ چیز روپیہ پیسہ ہے یا کچھ اور ہی اگر وسیعت ہے تو اس کا ملنا بھی ضروری ہے اور اگر وسیعت نہیں ہوگی کو ہی ملے گا مگر اس کے پہلے پیسہ ملنا چاہیے آپ کی عقل کی بہت تعریف سن چکا ہوں اگر اس معاملے میں تھوڑی مدد کر سکیں مڑی موہن بابو سے تیعی ہی ہوا کہ دوسرے دن سویرے ہم بامون گاچے جائیں گے ان کے پاس گاڑی ہے اور وہ سویرے ساتھ بجا کر ہمیں لے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ پھیلودہ کے لیے ایک نئے پرکار کا رہیس سے ہے رہیس سے نہ کہہ کر اسے پہلی بھی کہا جا سکتا ہے کم سے کم شروع میں ہی ایسا لگا تھا آخر میں دیکھا کہ یہ پہلے سے بڑھ کر پیچیدہ بات ہے بارہ ست پار کرنے کے بعد جسور روڈ سے ایک راستہ داہینی اور مڑ کر بامون گاچی کی اور چلا گیا تھا اسی مڑ کے موہنے کی کھانے پینے کی ایک دکان سے چائے اور جلی بھی لاکر مانیو موہن بابو نے ہمیں دی اس میں پندرہ منٹ زائے ہوئے ورنہ ہم آٹھ بجے ہی بامون گاچی پہنچ جاتے رادہ موہنہ سمدار کا ایک منزلہ مکان گلاوی رنگ کی دیبار اور یوکلپٹس پیڑوں سے گھرے سات بیگے کے رکوے کے بیچ میں کھڑا ہے جس آدمی نے آ کر پھاٹک کھولا وہ شاید مالی تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی گاڑی پھاٹک سے گھس کر بگیچے کی بغل سے روڑے بچے راستے سے گزرتی ہوئی مکان کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی دہینے اور تھوڑے فاصلے پر ایک گیریج کے اندر ایک کالے رنگ کی پرانی گاڑی تھی پتہ چل گیا تھا یہی رادہ رمن سمادار کی آسٹین کار ہے گاڑی سے اترتے ہی ٹھائیں سے ایک آواز آئی اور بگیچے کی طرف مڑنے پر نیلے رنگ کی ہاف پینٹ میں نے ایک آٹھ دس سال کا لڑکا دکھائی پڑا جو ہاتھ میں ایرگن تھا میں ہماری طرف تاک رہا تھا مڑی موہن بابو نے کہا تمہارے بابو جی گھر پر ہیں ان سے جا کر کہو مڑی بابو کلگتے سے آئے ہیں اور انہیں بلا رہے ہیں لڑکا بندوق میں چھرہ بڑھتا ہوا نکل گیا پھر اودا نے پوچھا پڑوسی کا لڑکا ہے کیا جی ہاں اس کی پتہ اونی سین کی نیو مارکٹ میں پھولوں کی دکان ہے بگل میں ہی ان کا مکان ہے اور مکان کے ساتھ ہی نرسری بیچ بیچ میں پتنی اور بچے کے ساتھ یہاں آکر ٹھہرتے ہیں اسی بیچ ایک بڑا نوکر ہماری طرف آتا دکھائی پڑا مڑی بابو نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس مکان کا جب تک کچھ انتظام نہیں ہو جاتا تب تک انکول یہی رہے گا لگ بگ تیس سالوں کا پرانا نوکر ہے انکول ان لوگوں کیلئے شربت کا انتظام کرو نوکر نے سیر جھکا کر ہمی بھری اور چلا گیا ہم تینوں گھر کے اندر چلے گئے دروازے سے گھستے ہی ایک کھلی جگہ ملی اسے کمرہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے بیچ ایک کول میز اور دیوار پر ایک کلنڈر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بتی وغیرہ بھی نہیں کیونکہ اس طرف بجلی نہیں ہے ہم لوگوں کے سامنے ایک ہی دروازہ ہے مڑی بابو نے اسی اور جاتے ہوا کہا دیکھئے یہ وہی جرمن تالہ ہے دوسرے ماہید کے پہلے کلکتے میں بکتا تھا اس کا نام ہے ایٹ ٹو نائن ون تالہ گھول ہے اس میں چابی کے لئے کوئی سراخ نہیں بلکہ اس کے بدلے کھانے بنے ہوئے ہیں ہر کھانے کی بگل میں ایک سے نو تک کی گنتی لکھی ہوئی ہے اور ہر ایک کے اندر سے چھوٹی حق جیسی کوئی چیز باہر نکلی ہوئی ہے ان حقوق کو کھانے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹھیل کر ہلائے جا سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر کسی بھی سنکھیا کے پاس بیٹھایا جا سکتا ہے مڑی بابو نے بائی طرف کے کھانے سے شروع کر حقوں کو ایک ایک کر ایک ٹو نائن اور ون سنکھیا پر جیسے ہی ٹھیل دیا کھڑا سے آواز کر تالہ میجک کی طرح کھل گیا مڑی بابو نے کہا بند کرنا اور بھی آسان ہے تالہ لگا کر کسی بھی حق کو سنکھیا سے ذرا ہٹا دینے سے ہی تالہ بند ہو جاتا ہے ہم تین اور آدھا موہن سمادار کے کمرے کے اندر چلے گئے کمرہ خاصا بڑا ہے اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں منی بابو نے بتایا تھا مگر باجے اتنی طرح کی ہوتے تھے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ان بازوں میں کچھ دکشن کی طرف دیوار میں جڑے ایک لمبے شیلف کے تین کھانوں میں ہیں کچھ پورف طرف کی دیوار کے سامنے پڑی ایک بینچ پر کچھ دیوار کے حق سے لٹکے ہوئے اور کچھ چھوٹی چھوٹی میزوں پر اس کے علاوہ کمرے میں اور دیوار کے سامنے ایک لماری اور ایک کونے میں ایک صندوق ہے پلنگ کے نیچے ایک ٹرنک بھی ہے فیلودہ نے شروع میں کمرے کے بیچ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی اس کے بعد لماری اور صندوق کو کھول کر انہیں اچھی طرح دیکھا اور پھر ہاتھ سے ٹٹول کر بھی دیکھا اس کے بعد دراز سہت میز کی جانچ پرطال کی پلنگ کے گدے کے نیچے دیکھا اور ایک پھٹے کپڑے کے ٹکڑے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی اس کے بعد ہر ایک بازے کو ہاتھ میں لے کر اس کے وزن کی جانچ کی اوپر کی طرف اوپرے حصے میں چابی کا درار ہے یا نہیں یہ دیکھ کر انہیں ٹھیک اسی طرح رکھ دیا جس طرح وہ رکھے تھے اس کے بعد کمرے کے فرش اور دیوار کے ہر حصے کو انگلیوں کی گانٹ سے ٹھونک ٹھونک کر دیکھا یہ سب کرنے مونس ہے پندرہ منٹ لگے اس کے بعد دو کمروں اور باتروم کو دیکھنے میں اسے سات منٹ لگے آخر میں رادہ موہن بابو کے کمرے میں لوٹ کر بولا مانی موہن بابو ذراپ نے مالی کو بلائیے مالی کے آنے کے بعد پھیلودہ نے کھڑکی پر رکھے ہوئے پھولوں کے دو گملوں سے مٹی باہر نکلوائی اور اس کے اندر کچھ نہ پا کر پھر سے مٹی بھروا کر انہیں کھڑکی پر رکھ دیا اسی بیچ آنکول بیٹھک سے چار کرسیاں اور ان کے سامنے گول میز رکھ کر نیمبو کے شربت کے چار گلاس رکھ گیا تھا شربت کا ایک گھوٹ لیتے ہوئے مانی بابو بولے کچھ پتا چلا پھر رودہ نے سر ہلا کر کہا اتنے بازے ایک ساتھ نہ رہتے تو یہ یقین کرنا مشکل ہوتا کہ اس گھر میں کوئی امیر آدمی بھی رہتا ہے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں مانی بابو نے کہا ایسا نہ ہوتا تو آپ کو بلاتا ہی کیوں میں تو بالکل بے وقوف بن گیا ہوں باجوں کی طرف دیکھتا رہا اس میں سے ستار سرود تانپورا اسراج تبلہ اور باسروی کو تو میں پہچانتا ہوں باقی باجوں کو میں نے کبھی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں بھیلودہ نے بھی دیکھا ہو اس میں مجھے شک ہے اس نے مانی بابو سے پوچھا آپ تمام باجوں کے نام جانتے ہیں وہ جو دیوار پر تار کا باجے لٹکا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے مانی بابو نے ہس کر کہا میں صاحب بالکل بے زور آدمی ہوں یہ سب مجھ سے پوچھئے گا تو میں بلکل گھبرا جاؤں گا پہرو کی آٹھ سن کر مڑ کر دیکھا اس بندوق والے لڑکے کے ساتھ چالیس ایک سال کے گورے سجن نے ہمارے کمرے کے اندر اینٹر کیا مانی بابو نے جب جان پہ جان کرائی تو پتا چلا وہ پھول کی دکان کے مالک آونی سین ہے ان کے لڑکے کا نام ہے سادھن آونی بابو پردوش مطر کے نام سے پریچت ہیں یہ جان کر پھیلودہ نے ہلکی مسکراہت کے ساتھ اپنے گلے کو کھنکارا اپنی بابو کالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مانی بابو کی طرف مڑ کر بولے ایک بات ہے آپ کے چاچا جی نے کیا کسی سے کوئی باجہ بیچنے کی بات کی تھی نہیں مانی بابو نے حیران ہو کر کہا کل ایک آدمی آیا تھا یہاں کسی سے ملاقات نہ ہونے پر وہ میرے گھر پر چلا آیا میں نے اسے آج آنے کو کہا ہے میرا اندازہ تھا کہ آپ آئیں گے اس آدمی کا نام ہے سورجی داس گپت آپ کے چاچا کی طرح اسے بھی باجہوں کو اکھٹا کرنے کی سنک ہے رادہ موہن بابو کی لکھی گئی ایک چٹھی بھی دکھلائی موت ہونے کے کچھ دن پہلے انہوں نے یہ چٹھی لکھی تھی چٹھی پا کر وہ آدمی ایک بار پہلے بھی مل چکا تھا آپ کے نوکر نے بھی بتایا وہ اس آدمی کو اس سے پہلے دیکھ چکا ہے میں نے بھی دیکھا ہے یہ بات سادھن نے کہی وہ میز پر رکھے ایک ہرمونیم جیسے باجے کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے پردے کو دھیرے دھیرے انگلی سے دبا کر ڈھونڈھانگ آواز کر رہا تھا اپنے بیٹی کی بات سن کر اونی بابو نے ہس کر کہا سادھن ایک طرح سے دن بھر اسی گھر کے اردگرد چکر کارٹا رہتا ہے دادہ جی سے اس کا بڑا ہی لگاؤ تھا دادہ جی تمہیں کیسے لگتے تھے تیلودہ نے پوچھا بیچ بیچ میں بورے لگتے تھے سادھن نے ہماری طرف مڑ کر کہا کیوں بورے لگتے تھے تیلودہ نے دوبارہ سوال کیا صرف سارے گامہ گاتے رہتے تھے اور تم نہیں گاتے نہیں مگر میں گا سکتا ہوں بس اکلوتا ہندی فلموں کا گانا اونی بابو نے ہس کر کہا دادہ جی کیا جانتے تھے کہ تم گا سکتے ہو ہاں اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا کہ وہ تمہارا گانا سن چکے تھے نہیں پھر انہیں کیسے پتا چلا دادہ جی کہتے تھے کہ جن کے نام میں سوار ہیں اس کے گلے میں بھی سوار رہتا ہے بات صاف نہیں ہوئی اس لئے ہم ایک دوسری کی طرف مو تاکنے لگے پھر لودہ نے کہا اس کا مطلب میں نہیں جانتا تم نے اپنے دادہ جی کا گانا سنا تھا نہیں باجہ سن چکا ہوں اس بات پر منی موہن بابو اچکچے ہوٹے اور بولے یہ کیا سادھن بابو تم کیا ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے یہی پتا تھا کہ انہوں نے بجانا بند کر دیا ہے تمہارے سامنے کبھی بجایا تھا سامنے نہیں میں باہر بگیچے میں تھا بندوق سے ناریل پر نشانہ سادھ رہا تھا تب ہی وہ بجا رہے تھے کہیں کسی دوسرے نے تو نہیں بجایا تھا منی بابو نے پوچھا کوئی دوسرا آدمی تھا ہی نہیں فیلودہ نے پوچھا تم بہت دیر تک بازی کی آواز سنتے رہے نہیں زیادہ دیر تک نہیں فیلودہ نے منی بابو سے کہا ایک بار انکول کو بلائیے انکول آ کر دروازے کے سامنے ہاتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا فیلودہ بولا تم نے اپنے مالک کو ابھی حال میں کبھی باجا بجاتی ہوئے دیکھا ہے انکول نے بے حد سنکوچ کے ساتھ کہا حضور مالک تو ہمیشہ اسی کمرے میں پڑے رہتے تھے کب کیا کرتے تھے اور کب کیا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا تمہارے سامنے انہوں نے کبھی باجا نہیں بجایا تھا جی نہیں باجے کی آواز تم نے سنی تھی کبھی جی سو تو کئی بار مگر مجھے کان سے ٹھیک ٹھیک سنائی نہیں پڑتا ان کی موت سے پہلے کوئی اجنبی آدمی ان سے ملنے آیا تھا وہی جو کل صویرے آیا تھا جی ہاں آئے تھے اسی کمرے میں بیٹھ کر باتچیت کی تھی پہلی بار کب آئے تھے یاد ہے جی ہاں جس دن وہ چل بسے اسی دن صویرے جس دن چاچا جی کا دیہانت ہوا تھا مڑی بابو کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں جی ہاں انکول کی آنکھوں میں آسو چھ لکائے انگو اچھے سے آنکھیں پہنچ کر وہ رندے گلے میں بولا وہ سجن چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد میں مالک کیلئے پانی گرم کر ان سے کہنے گیا جا کر دیکھا وہ ہوش میں نہیں ہے کئی بار مالک مالک کہہ کر بھی جواب نہیں ملا تو میں ان کے گھر پر خبر پہنچانے گیا انکول نے اونی بابو کی طرف اشارہ کیا اونی بابو بولے میں نے مانی بابو کو ڈاکٹر لے کر آنے کو کہا اس کے علاوہ کرنے کے لئے کچھ تھا بھی نہیں کسی گاڑی کی آواز کانوں میں آئی انکول باہر چلا گیا ایک آدھ منٹ کے اندر ہی ایک سجن نے کمرے کے اندر انٹر کیا ان کے بعد لمبے لمبے جھاڑو نوما تھے موچھے لمبی اور آنکھوں پر موٹے فریم کا جشمہ پتا چلا یہی سرجید دازگپ تھے اونی بابو نے مانی موہن بابو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رادہ رامن بابو کے بھتیجے ہیں ہائی سی آپ کے چاچا جی سے لیٹر کے معرفت سے جان پیچان ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے ملنے مانی بابو نے ان کی بات کارٹ کر کہا چاچا جی کا لیٹر آپ کے پاس ہے اپنے کوٹ کی جیپ سے ایک پوسٹ کارٹ نکال کر مانی بابو کو دے دیا مانی بابو کے پڑھنے کے بعد لیٹر فیلودہ نے لے لیا میں نے جھکڑ پڑھا اس لیٹر میں رادہ موہن بابو نے انہیں رویوار 18 ستمبر کو 9 سے 10 کے بیچ ملنے کو لکھا تھا وجہ بھی لکھی ہوئی تھی جتنے بازیں ہیں سب میرے پاس ہی ہیں آنے پر آپ کو دکھا دوں گا دوسری طرف ان کا پتہ لکھا ہوا ہے فیلودہ نے اسے دیکھ لیا منیر واہوٹل سینٹرل ایوی نیو کلکتہ 13 فیلودہ نے لیٹر پڑھنے کے بعد پلنگ کی بگل میں رکھی سلیخہ بلو بلیک سیاہی کی طرف بھی سرسری نگاہ سے دکھا لگتا ہے لیٹر اسی سیاہی سے لکھا گیا ہے سرجیت بابو اب تک کھڑے تھے اب جیسے بیچین ہو کر پلنگ کے کونے میں بیٹھ گئے اس کے بعد والا سوال منی بابو نہیں کیا 18 تاریخ کو آپ سے کیا باتیں ہوئیں سرجیت بابو نے کہا کچھ دن پہلے گیت بھارتی میکزین کے پرانے انک میں ان کی ایک رچنا پڑھ کر مجھے ان کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی یہاں آ کر جب میں نے ان کا کلیکشن دیکھا تو میں نے میوزیکل انسٹرومنٹ کو خریدنے کی اپنی اچھا ظاہر کی قیمت کے بارے میں باتچیت ہوئی میں نے دونوں کے لیے دو ہزار روپے آفر کیا وہ راضی ہو گئے میں اسی وقت چیک دینے جا رہا تھا انہوں نے دو دن بعد کیش لانے کو کہا اس لیے بدوار کا دن تیہ ہوا منگلوار کے اکبار سے ان کی موت کی خبر ملی اس کے بعد میں دہرہ دون چلا گیا وہاں سے پرسوں واپس آیا ہوں منی بابو نے کہا آپ جس دن ان سے ملنے آئے اس دن ان کی طبیعت کیسی تھی اچھی ہی تھی تب ہاں ان کے مند میں دھانا بند گئی تھی کیا وہ زیادہ دن تک جندہ نہیں رہیں گے دو چار شبدوں میں اسی طرح کا بھاؤ پرکٹ ہو رہا تھا آپ سے کوئی بحث ہوئی تھی اس سوال سے سرجیت بابو کا چہرہ کئی پلوں تک بجا بجا جیسا لگنے لگا اس کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولے آپ کیا ان کے ہارٹ اٹیک کیلئے مجھے ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں منی بابو نے سہے زاواز میں کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جانبوچ کر کچھ کیا ہے وہ چونکہ آپ کے یہاں سے جاتے ہی بیمار ہوتے اس لیے ہو سکتا ہے مگر میں جب تھا تو وہ بلکل اچھے تھے اینیوے آپ میرے معاملوں میں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں میں نگت پیسہ لے کر آیا ہوں انہوں نے جب سے منی بیک باہر نکالا آج ہی وہ دو بازے مل جاتے تو اچھا رہتا میں کل دہرہ دون لوٹ جاؤں گا وہیں رہتا ہوں وہیں میوزک پر ریسرچ کر رہا ہوں آپ کن دو بازوں کی بات کر رہے ہیں سرجید بابو پلنگ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئے اور ہک میلٹ کے بازے کو دکھا کر کہا پہلا تو یہ ہے اس کا نام ہے خامانچے ایران کا بازہ ہے میں اس کا نام جانتا تھا مگر کبھی دیکھا نہیں تھا بہت ہی پرانا باجہ ہے اور دوسرا ہے سرجید بابو کمرے کی دوسری طرف چھوٹی میں اس پر رکھے ہرمونیم جیسے ایک بازے کے پاس جا کر رکھے اسی کو کچھ در پہلے سادھن بجا رہا تھا اس کی اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وہ بولے اس کا نام ہے میلے کارڈ یہ ولایتی باجہ ہے اس کے پہلے نہیں دیکھا تھا میرا ماننا ہے کہ بہت کم دنوں تک ہی منفیکچر ہوا تھا اس کے بعد بننا بند ہو گیا بڑا ہی سمپل باجہ ہے مگر چونکہ ملتا نہیں ہے اس لیے ایک ہزار آفر کیا تھا وہ راضی ہو گئے تھے انہیں ابھی نہیں دیا جا سکتا مسٹر داس کو سرجید بابو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے یہ بات پھیلودہ نے کہی تھی اور وہ بھی زوردار شبدوں میں نظروں سے تیر چھوڑنے کی بات میں نے کسی کتاب میں پڑی تھی سرجید بابو ترنت منی بابو کی طرف سے مڑ کر پھیلودہ کی طرف مخاطب ہو کر اسی طرح کا بان چھوڑتے ہوئے گمبھیر اور روکھی آواز میں بولے آپ کون ہیں جواب منی بابو نے دیا آپ میرے مطر ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے ابھی نہیں دیا جائے گا اس کا مین کارن کیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے چاچا جی یہ چیزیں بیچنے کو سہمت تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سرجید دازگپت کچھ پلوں تک پتھر کی مورتی کی طرح کھڑے رہے اس کے بعد بینا کچھ کہے تیز قدموں سے باہر نکل گئے فیلودہ بھی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا سرجید بابو کی گھٹنا جیسے کچھ بھی نہ ہو اس طرح کا بھاؤ دکھاتے ہوئے اس نے دیوار کے پاس جا کر پہلے خمانچے بازے کو گوھر سے دیکھا سڑکوں پر بچوں کی کھیلنے کیلئے جو بہلا بکتا ہے دیکھنے میں کچھ کچھ ویسا ہی ہے حالانکہ آکار میں اس سے کافی بڑا ہے اور اس کی گولائی پر بہت خوبصورت نکاشی ہے اس کے بعد خمانچے کو چھوڑ کر فیلودہ میلو کارڈ باجے کے پاس گیا سفید کالے پردے کو دباتے ہی پیانو اور ستار سے ملی جولی ڈھونڈھانگ آواز سنائی پڑی اسی واضح کی آواز تم نے سنی تھی فیلودہ نے سادھن سے پوچھا سادھن جیسے کچھ عمر کے بچوں کو میں نے اس کی جیسا گم بھیر بہت ہی کم دیکھا ہے آپ کی فیلودہ نے علماری کی دراز سے ایک بندل پرانے کاغذ نکال کر منی بابو سے کہا میں نے اپنے گھر لے جا سکتا ہوں منی بابو نے کہا ضرور اگر اور کچھ نہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہم جب گھر سے باہر نکلنے لگے سادھن کو کھڑکی کے باہر آکاش کی طرف تاکتے ہوئے ایک عجیب آواز میں گنگناتے ہوئے پایا مگر وہ کوئی فلمی گیت نہیں تھا فیلودہ نے منی موہن بابو سے دو دنوں کا وقت مانگا تھا مانگنا ضروری تھا کیونکہ رادہ موہن بابو کے مکان کی پوری تلاشی لینے کے باوجود کوئی چابی یا چابی سے کھلنے والا کوئی بقصہ نہیں ملا تھا اس لئے فیلودہ بولا نمبر ایک چپ چاپ بیٹھ کر سوچنا وچارنا ہوگا نمبر دو رادہ رمن بابو کے کاغذات کو لٹنے پلٹنے سے ان کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل ہوتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے نمبر تین گیت اور باجے کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری حاصل کرنی ہوگی بامن گاچی سے لٹنے کے راستے میں منی موہن بابو بولے آپ کی سمجھ میں کیا آرہا ہے مسٹر مطر فیلودہ نے اپنے گمبھیر اور انمنے بھاؤ کو پر اہٹاتے ہوئے کہا آپ کو کچھ عیسوی اور تاریخوں کے بارے میں مجھے مدد کرنی ہوگی کہیے آپ کے چچیرے بھائی یعنی رادہ رامن بابو کے لڑکے مورلی دھر کی موت کب ہوئی فورٹی فائیو میں اٹھائی سال پہلے اس وقت ان کے لڑکے کی عمر کتنی تھی دھرنی دھر کی دھرنی کی عمر ساتھ یا آٹھ سال ہوگی وہ لوگ کلگتے میں ہی رہتے تھے نہیں بھائیہ بھاگلپور میں ڈاکٹری کرتے تھے ان کی موت کے بعد بھابی جی بچوں کو لے کر کلگتہ چلی آئیں اور سسر کے مکان میں رہنے لگیں تب میرے چاچا جی ایمہرس سٹریٹ میں رہتے تھے بھابی جی کا دیہانت ایمہرس سٹریٹ میں ہوا دھرنی تب سٹی کالیج میں تھا ماں کے مرتے ہی اس کے سوبھاؤں میں ایک پریورتن آ گیا تھا پڑھنا لکھنا چھوڑ کر وہ تھیٹر میں بھرتی ہو گیا اس کے لگ بھکے ایک سال بعد چاچا جی بامن گاچے چلے گئے ان کا مکان تیار ہوا تھا 59 میں گیٹ پر تاریخ لکھی ہوئی ہے رادہ موہن بابو کے کاغذات میں کچھ پورانی چٹھیاں تھی اس کے علاوہ کچھ کیش میمو دوا کے دو پریسکرپشن اسپیگلر نام کی ایک جرمن کمپنی کا پورانا کیڈلاغ جس میں کئی طرح کے باجوں کی تصویریں اور ان کی قیمتیں تھیں کاؤپی کے کاغذ پر لکھی ہوئی کئی بنگلہ گیتوں کی لائنیں اکباروں سے کارٹ کارٹ کر الگ الگ سمیں میں رکھی گئی پانچ نٹکوں کی سمال اچھنائیں جس میں سنجے لاہڑی نام کی ایک ابھی نیتہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے نیلی پینسل سے انڈر لائن کیا گیا ہے اس میں سے تین چیزوں کے لیے پھیلودہ نے اپنی رائے ظاہر کی گانے کی لائن کو دیکھ کر وہ بولا سرجید بابو نے جس پورسٹ کارٹ کو دکھایا تھا اس کی لکھاوٹ سے یہ لکھاوٹ ملتی جلتی ہے کیٹلوگ دیکھ کر وہ بولا اس میں میلو کارڈ نام کے کسی انسٹرومنٹ کی چرچہ نہیں ہے تھیٹر کی یالوچناوں کو دیکھ کر اس نے کہا میں جہاں تک سمجھتا ہوں سنجے لاہڑی اور دھرنی دھر سمادار ایک ہی آدمی ہے دوستو کہانی اب بھی جاری ہے اس کا اگلا بھاگ سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کرتے چلیں تاکہ آنے والے اپیسوڈ کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں